ہلو فرینڈز ویلکم ٹو اور چینل پرویج ہمپلان اور آج آپ سب دیکھ رہے ہیں آج کا ہمارے یہ بہترین سا گھر کا نقصہ جی ہاں فرینڈز یہ دو بیڈروم کے ساتھ بنایا گیا جو کہ گاؤں کے حساب سے بہت ہی بیسٹ ہونے والا ہے اور ہمارے ایک بھیور ہے انہی کے ریکریسٹ پر اس گھر کا موڈل تیار کیا گیا ہے اس گھر کی سائز کی بات کر لیں تو اس کی جو لمبائی ہے وہ 28 فٹ ہے اور اس کی جو فرنڈ کی چھوڑائی ہے وہ 25 فٹ ہے یہ 25 فٹ میں وہ بنا ہوا گھر کا نقصہ ہے اور اس گھر کے اندر میں نے دو بیڈروم ایک کیچن ایک لیڈرن بات ہال اور براندے کے ساتھ ڈیزائن کیا ہوا ہے اور فرنڈز آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے اس گھر کے موڈل کے بارے میں اور اس کے روم کے سائز کے ریٹیل کے بارے میں تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل پرویج ہوم پلان کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھی بیل آئیکن میں آل دا والی جئے تاکہ میرے آنے والی شاری ویڈیو کا نیٹیفکیسن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے اوکے فرنڈز تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گھر کا فرنٹ ایلیویسن کچھ اس پر کار سے رہے گا اور سائیڈ ہوئی کی بات کر لے تو سائیڈ ہوئی کچھ اس پر کار سے دیکھنے کے بھی لے گا اور دہلی جئے ساتھ کو جائیٹیفکی بہت کر لے کے بھر ڈیل کچھ اس پر کار سے رہے گا تو شائیڈ پر کار کی بھی لیا اور سیحکرائب کر لے آپ کے سائیڈ کو مزتے ہیں اور یہ ہم نے سائیڈ کو ریمو کر لیا اور سب سے پہلے براندہ کو دیکھ لے ہیں ہمارا براندہ ہے اور اس کیوں سائیڈ کی بات کر لے تو اس نے سور academia 6 فٹ 4 انچ ہے اور اس کی چھوڑائی 10 فٹ 9 انچ ہے اور کچھ چیز پرکار سے اوپن براندہ دیکھنے کو ملے گا اور یہ ہمارا مینڈور ہے اسی جو سینٹروں کے لیونگ ایریا میں آئیں گے اور اس کی سائز کی بات کر لیں تو اس کی جو لمبائی رکھی ہوئی ہے وہ دس فٹ ہے اور اس کی جو چھوڑ آئی ہوئی ہے گیارہ فٹ نو انچ ہے اور اس کی وینٹریلیشن کے لیے سائیڈ میں ایک وینڈو دیا گیا ہے اکی فرنڈز اور لیونگ ایریا میں کچھ چیز پرکار سے صوفہ وغیرہ ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ٹی وی سیٹ لگا سکتے ہیں اور اس کے جسٹ پیچھے ایک بیڈروم دیا گیا ہے جس کا دور جو ہے ہال سے ہی دیا گیا ہے اور اس بیڈروم کی سائز کی بات کر لیں تو اس کی جو لمبائی رہے گی وہ دس فٹ رہے گی اور اس کی جو چھوڑ آئی رہے گی وہ گیارہ فٹ نو انچ رہے گی اور اس کی وینٹریلیشن کے لیے دو دو وینڈو دیا گیا ہے ایک سائیڈ میں اور ایک وینڈو پیچھے کے طرف دیا گیا ہے اوکی فرنس اب چلے کیچن کے طرف اس کے جسٹ بگل میں کیچن دیا گیا ہے جس کا دور یہاں سے ہے اور کیچن کی سائز کی بات کریں تو اس کی جو لمبائی رکھی ہوئی میں نے وہ سات فٹ رکھی ہوئی ہے اور اس کی جو چھوڑ آئی ہے وہ بارہ فٹ ہے اور اس کی وینٹریلیشن کے لیے دو دو وینڈو دیا گیا ہے ایک وینڈو آپ کو سائیڈ میں دیکھنے کو ملے گا اور دوسرا وینڈو پیچھے کے طرف دیا گیا ہے تاکہ اچھا سوینڈریلیشن ہو سکے اور اس میں ایل سپ میں سلیب دیا گیا ہے اوکی فرنس اور اس کے باہر یہاں پہ سٹیئر دیا گیا ہے جسے سٹیئر کے سائز کی بات کر لیں تو اسی جو لمبائی ہے نو فٹ چار انچ ہے اور اسی چھوڑ آئی ہے جو بارہ فٹ ہے اور یہاں اسی سٹیئر کے انچے یہاں پہ کومن لیٹن بات دیا گیا ہے جس کا دور یہاں سے ہے اور اس کی سائز کی بات کر لیں تو اسی جو لمبائی ہے چار فٹ ہے اور چھوڑ آئی جو آٹھ فٹ ہے اوکی فرنس اور فرنٹ میں ایک روم دیا گیا ہے جس کا دور یہاں سے ہے اسی جو سنٹوں کے روم میں جائیں گے اور روم کی سائز کی بات کر لیں تو اس کی لمبائی جو گیارہ فٹ ہے اور چھوڑ آئی بارہ فٹ ہے یہ گیارہ بارہ بارہ کا روم ہے اور اس کے انٹریلیشن کے لئے دو دو وینڈو ایک فرنٹ میں اور ایک وینڈو سائیڈ میں دیا گیا ہے اوکے فرنس یہ ہمارا گرانڈ فور کا ڈیٹیل مکمل ہو گیا آئی آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اب ایک پر چاروں طرف سے دیکھ لیں اب چلے اس میں چھت کو آئیڈ کرتے ہیں اور یہ ہم نے چھت کو آئیڈ کر لیا فرنس اور اسی جو سینٹروں کے چھت پہ آئیں گے اور چھت کے چاروں طرف سے ڈھائی فیٹ کا وال دیا ہوا ہے جو کی کچھ اسپرکار سے رہے گا اور سامنے سے کچھ اسپرکار سے سیمپل سا ڈیجائن دیا ہوا ہے اوکے فرنس اور براندے کا جو چھتک ڈاؤن کر کے دیا گیا ہے تاکہ دیکھنے میں خوبصورت لگے فرنس یہ نہیں تھا آج کا ہمارا سمال آس پلانگ آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے دوستوں میں شیئر کیجئے اور کومنٹ کر کے جرور بتائی ویڈیو کیسی لگی اوکے فرنس اینڈ تک ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیبات کل پھر ملتے ہیں نیکش ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائے